پوری اتر پردیش کے پرخیاد بال روگ وششک واپور ایمل سے ڈاکٹر وائیڈی سنگھ کا شنیوار کو بھور میں دل کا دورہ پڑھنے سے ندھن ہو گیا وہ 73 ورش کے تھے ڈاکٹر سنگھ کے ندھن سے ان کے سمرتگوں شپشنطگوں کے بیچ شوک کی لہر دوڑ گئی بہت ملنسار اور دھون کے پکے ڈاکٹر وائیڈی سنگھ گریبوں کی مدد کے لیے ہمیں شاتت پر رہتے تھے بھاچپا سے جڑے ہونے کے علاوہ وہ گورش پیٹ اور مخبنتری یوگی آدیتنات کے قریبیوں میں بھی ان کی گنتی ہوتی تھی پریوارک ستروں سے ملی جانکاری کے نزار شنیوار بھور میں انہیں ہارٹ اٹیک آیا ہے جس سے ان کی مرتی ہو گئے اس دورہ بیتی آتا ہے اس تھیت مکان پر شپشنطگوں کا تاتا لگ رہا گوھر طلب ہے کہ ڈاکٹر وائیڈی سنگھ لنبے سمیں تک بھی آئیڈی میڈیکل کالیج گوراکپور کے بالروگ بیباگ کے ادھیچ رہے سیوانے وریتی کے بعد وہ نیجی پریکٹس کے مادیم سے بچوں کا علاج کرتے رہے ڈاکٹر سنگھ اپنے پیچھے اپنی پتنی گیتہ دت ایک پتر شروانک شکھر بہو سرگما شکھر پتری پلوی سنگھ ناتی ایشا کرشنا نامش کو چھوڑ گئے ہیں شکاکل پریوار کو ڈھانڈرز بنانے پہنچے شچک ویدائیک دروک ماتر پاٹی نے گوراکپورنی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر سنگھ کے نیدن سے شچھا ایوام سماج کی اپنی چھتی ہوئی ہے جس کو پورا کرنا آسنب ہوئے اس سمبند میں گوراکپورنی سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر وائیڈی سنگھ کے پتر شروانک شکھر نے بتایا موسیقی ڈاکٹر صاحب کے نیرہنے سے جو اپنی شت ہوئی ہے اس کو پورا نہیں کیا جا سکتا ہے ایک چھکستک کے روپ میں ڈاکٹر صاحب کا کوئی سانی نہیں تھا انہوں نے اپنا پورا جیون نو نیحالوں کے سواست کے لئے ارپیت کر دیا اور وہیں ایک میٹکل کالج میں اچوڈی ہونے کے ناتے اس پردیس کے سکشک سمدہ کو جو انہوں نے ایک سنبھل دیا جو ایک سکتی دیا وہ انشت روپ سے سکشا جگت کے لئے ہمیشہ ان کی کمی رہے گی اور ڈاکٹر صاحب کی نیرہنے پر ہم جیسے لوگوں کا ایک سہارا جو ہے وہ اٹھ گیا لیکن آپ یہ چینل کی مادن سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی جو بیچار ہیں جو ڈاکٹر صاحب کی وہ دیش ہیں اسے ہم لوگ اپنے شریر کے انتیم سانس تک اس کو پورا کرنے کا پریاد کریں گے اور میں دیکھو اسے شویت ناک شکر آج صبح ساڑھے پانچ بجے کے اس پاس سب کا کہنا ہے کارڈیا کے ریسٹ کی وجہ سے اچانک ان کا دھیان تھو گیا رات میں تو سارا ٹھیک تھا سب لوگ آرام سے کھائے پی ایس ہوئے ہیں صبح پانچ بجے پیپر بھی لینے گئے ہیں پیپر لے کے آئے ہیں اپنے کمرے میں کارڈیا کے ریسٹ سے پھر زمین پہ ہی گر گئے تھے پونے چھے بجے جب ہم لوگ نیچے اتر کے آئے ہیں تو دیکھیں زمین پہ گرے ہوئے تھے بس وہی اس کا ثابتری لے کے گئے ہیں وہاں ڈیڈ ڈیکلیئر کر دیا گیا ہے پریوار میں تو میں ہوں بہن ہے ماتا جی ہیں ہم لوگ کا پریوار پتنی ہوں بولو کوئی بھی نہ ہارٹ کی نہ بی پی کوئی دکت نہیں ہے اچانک اکدم سے ابھی کل جانچ بھی ہوئی ایسی جی ایم آرائی سب ہوا سب اکدم پرفیکٹ تھا کہیں کوئی نہیں بس بی پی ایک سو پچپن نبے تھا جو کی سب نے انکا کی زیادہ نہیں ہے لیکن اچانک ایسا ہوا کہیں سے کچھ بھی وہ نہیں ہے ڈفَ ڈفَ ڈیلی